اور اب بات کسان آندولن کی نئے قانون پر قرانتی جاری ہے آج 47 دن ہو گئے کسان سڑک پر ڈٹے ہوئے ہیں اس بیچ آج سپریم کورٹ نے نئے کرشی قانون اور اس سے جڑے انے مددوں پر سنوائی کی قریب دو گھنٹے تک سنوائی ہوئی عدالت نے سرکار کو پھٹکار لگائی کسانوں سے بھی سوال پوچھے سروچہ عدالت نے کمیٹی بنانے کی بات بھی کہی ہے نئے قانون اور آندولن پر عدالت کل فیصلہ سنائی کی سڑک پر بیٹھ کر بے حساب سردی اور آسمان سے ٹپکتی آفت سے ساکشات کر رہے آندولت انداتا ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ کیوں کیونکہ ڈیڑھ مہینے سے جاری کرانتی کو لے کر دیش کی سب سے بڑی عدالت سنوائی کر رہی تھی نئے قرشی قانون پر بھرانتی اور دلی کی دہری پر قرانتی کو لے کر تین ججوں کی بینچ بیٹھے ہوئی تھی عدالت نے سرکار کو جم کر پھٹکارا کورٹ نے نیتی نینتاؤں کے پیروکاروں سے کہا کہ ہم کسی پردرشن کو نہیں روک سکتے ضرورت پڑی تو ٹکڑوں میں آدیش جاری کریں گے ہم آپ سے بہت نراش ہیں آپ نے ہم سے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن کیا بات کر رہے ہیں کس طرح کا نیگوسییشن کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قانون کو رد کریں آپ قانون کو ہولڈ پر کیوں نہیں رکھ دیتے چیف جسٹس ایسے بوبڑے جسٹس بوپنہ اور جسٹس رام سبرونیم کی بینچ نے سنوائی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ تو ہم ان قانونوں کی میرٹ پر کوئی سنوائی کر رہے ہیں اور نہ ہی اسے واپس لینے یا رد کرنے کی آچکہ پر اس کے بعد دلیل دیتے ہوئے سولیسٹر جنرل نے کہا کہ دیش کے دوسرے راجیوں میں قانون کو لاغو کیا جا رہا ہے کسانوں کو سمسیہ نہیں آئی کیول پردرشن کرنے والوں کو ہے انہوں نے کہا کہ قانون پر تب تک روک نہیں لگ سکتی جب تک قانون مولی کا دکار سمویدھان کے پراؤدھانوں کے خلاف نہ ہو لیکن کسی بھی یاچکہ میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ قانون مولی کا دکار سمویدھان کے پراؤدھانوں کے خلاف کیسے ہے اٹورنی جنرل کے کے وینو گوپال نے کہا کہ نیا کرشی قانون رد کرنے سے بڑا نقصان ہوگا چیف جسٹس نے کیندر سے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ دیکھنا ہے کیا ہم سمسیہ کے بارے میں سوہارد پونڈ سمویدھان لاؤ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے پردرشن کے دوران انہونی کی آشنگ کا جتاتے ہوئے کسان سنگٹنوں کے وکیل کو بھی پھٹکار لگائی کورٹ نے کہا آپ کو وشواس ہو یا نہیں ہم سپریم کورٹ ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے دھرنا پردرشن پر حرکتیں ہو رہی ہیں ایک دن شانتی پونڈ پردرشن میں کچھ گھٹی تھو سکتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی گھائل ہو سنوائی کے دوران اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی بھی کانون کو توڑنے والوں کو پروٹیکٹ کریں گے کہ آج سپریم کورٹ کا کیا رکھ تھا دیکھیں آج سپریم کورٹ کا سب سے بڑا یہی تھا رکھ کسانوں کے حق میں تھا دیش کی عوام کے ساتھ تھا انہوں نے ٹورنی جنرل کو بھارت سرکار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکے جب ہم نے یہ رکھا کہ 65 موتیں ہو چکی ہیں دھرنایشتر پردرشن پر سردی بھی ہے بارش بھی ہے پراکرتی کا آپ ادائیں بھی ہیں اور اس کے بعد بھی کسانوں کی سمسیوں کا سمادھان نہیں ہو رہا آٹھ دور کی وارتہ ہو چکی سپریم کورٹ نے کہا کہ آٹھ دور کی وارتہ کے بعد ریزلٹ کیا نکلا کیا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ جو کانون ہے اس پر روک لگانے کی انہوں نے کہا ہم اس کانون کے امپلیمنٹیشن پر روک لگائیں گے کامیٹی کا گشت کریں گے کورٹ نے کہا کہ کانون توڑنے والوں کے خلاف کانون کے حساب سے کارروائی ہونی چاہیے کورٹ نے کسانوں سے پوچھا کہ کانون روکیں گے تو کیا کسان راستہ چھوڑیں گے روک لگائیں تو کیا آندولن ختم ہوگا سپریم کورٹ کے اس سوال پر جب ٹی وی نائن بھارت ورش کے ریپورٹر نے کسانوں سے سوال کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کانون کی واپسی تک آندولن جاری رہے گا کسانوں کو یوں ہی سڑک پر بیٹھے بیٹھے 47 دن ہونے کے بعد سروچہ دالت میں سنوائی ہوئی قریب دو گھنٹے تک لگاتار دلیل اور بہنس ہوتی رہی سپریم کورٹ نے سرکار سے کمیٹی بنانے کے لیے نام بھی مانگے اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ کی دکھل کے بعد آگے کیا ہوتا ہے